موزید سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ سب ہیڈنگ مہنگار کی موت کی افوا دو شمبہ کو قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بادشاہ زرنگیز بانوں کے پاس گئے اور کہا تم لندور کو لے آئیں اس کا سبب کیا ہے کیا وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے بادشاہ بادشاہوں کو اس طرح نہیں مارتے کہ بدنامی کا باعث ہے دوسرے یہ کہ تمہارے مارنے سے کیا حاصل اگر ایسے ہی قتل کرنا منظور ہے تو پہلے حمزہ کو مارو نہیں تو اس کے مارنے سے فساد برپا ہوگا کیونکہ حمزہ اس کے خون کا بدلہ ضرور لے گا میں نے یہ جان کر اس کو چھوڑ دیا نوشیروہ نے کہا تم نے خوب کیا لیکن حمزہ کو کس طرح سے دفع کروں کوئی تدبیر نہیں کہ دفع ہو اور درد جاتا رہے زرنگیز بانوں یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی کہ کیا جواب دوں اتفاقا اس وقت بکتک کی ماں سکر غار وہاں موجود تھی باچھا سے کہنے لگی کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو لونڈی اس کا سہل علاج کرتی ہے فرمایا کیا کرے گی عرض کیا کہ آپ خاطر جمع رکھئے کہ میں حمزہ سے یہ جا کر کہوں گی کہ تمہاری شادی ہوگی تم تیار رہو وہ اسی خوشی میں رہے اور پھر میں مہر نگار سے یہی کہہ کر ایک تیخانے میں چھپا کر رکھوں گی اور اوپر سے افوا اڑاتی رہوں گی کہ مہر نگار بہت بیمار ہے بعد پانچ روز کے مشہور کر دوں گی کہ مہر نگار مر گئی بس یہ خبر تمام شہر میں مشہور ہوگی اور حمزہ یہ سن کر اپنے آپ کو مار ڈالے گا باچھا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا واقعی اس سے بہتر کوئی تجویز دفع کرنے کی نہیں ہے پھر باچھا باہت تشریف لائے دوسرے دن امیر بھی دربار کے وقت حضور میں آئے باچھا نے امیر سے فرمایا کہ اسباب شادی کا تیار کرو اگلے ہفتے تمہاری شادی ہوگی امیر رخصت ہو کر اپنے لشکر میں گئے تو تمام چھوٹے بڑے نے مبارک بات دی امیر جشن میں بیٹھے اب حال سکرگار کا ملاحظہ فرمائیے کہ مہر نگار کے پاس گئی اور کہا کہ ملکہ مبارک ہو کہ تمہاری شادی کی لگن رکھی گئی اب چل کر کئی روز کے لیے سب سے کنارے ہو بیٹھو کہ آپ کی رسم یہی ہے مہر نگار کو لے جا کر کئی معشوقان ماہر کے ساتھ ایک جگہ بٹھا دیا اور صحبت نشات کی اور کہہ دیا کہ اتنے روز یہاں سے باہر نہ نکلنا ملکہ کو وہاں بٹھایا اور آپ کام میں مشغول ہوئی اس کے بعد دوسرے دن افواہ اڑا دی کہ مہر نگار کی طبیعت کچھ خراب ہے تو اس خبر سے امیر کو نہائی تشویش ہوئی کہ ایک مرتبہ چار پانچ دن کے بعد شبستان حرم سے آواز ماتم اور رونے کی بلند ہوئی سارے شہر میں اس آواز سے اگل پڑ گیا اور مہر نگار کے مرنے کی دھوم پڑ گئی امیر نے ایاروں کو خبر کے واسطے بھیجا تو انہوں نے جا کر یہ خبر دی کہ ملکہ نگار کے مرنے کا شور ہے امیر نے یہ سنتے ہی ایک آہماری اور زندگی تلخ ہونے لگی بیشتر اس کی بیماری کا حال سن چکے تھے یقین ہوا کہ ضرور مر گئی ہوگی جی میں کہا کہ اب اس زندگی سے بہتر مرنا ہے ارادہ کیا کہ خنجہ نکال کر اپنے پیٹ میں ماریں امیر نے ہتیار تلاش کیا مگر اس کو کوئی ہتیار نہ ملا بلا اختیار اپنے آپ کو خاک پر گرائیا اور گرے بان پھار ڈالا تمام عمرہ سمجھانے لگے کہ سبر کریں امیر نے کہا یہ سچ ہے مگر مذہب عشق میں یہ کب مناسب ہے کہ وہ مر جائے اور میں زندہ رہوں عمرو نے جب امیر کی حالت دیکھی تو امیر سے کہا کہ اے امیر خدا کے واسطے اتنا سبر کر کہ میں وہاں جا کر اس حال کو معلوم کر رہا ہوں شاید کہ دشمنوں نے جھوٹی افوا اڑائی ہو با مشکل امیر کو رازی کر کے چلا کہ مدائن میں جا کر خبر کرے جب شاہی محل پہنچا اور اندر گیا تو دیکھا کہ تمام ساسانی اور دیگر سرداروں کی عورتیں سیاہ پوش حرم میں جمع ہیں اور اس طرح سے ماتم کر رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کیسا ہی سنگل کیوں نہ ہو اس کا بھی دل کباب ہو جائے عمرو حال کو دیکھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور خوب رویا اور مہر نگار کے غم و علم سے ان سب میں سے کسی کو حرم میں روشنی کا خوش نہ تھا اندھیرے میں ہی ماتم ہو رہا تھا اور جہاں زرنگیز بیٹھی تھی عمرو اس کے سامنے دور جا بیٹھا دیکھا کہ وہ بھی رمال موپر رکھے رو رہی ہے عمرو روتا اور دیکھتا کہ سکرگار آئی اور زرنگیز بانوں کے کان میں اس مکارہ کے پاؤں کے نیچے ہے اس کا حال دریافت کرنا چاہیے کہ یہ کہاں جاتی ہے عمرو نے اپنے آپ کو ایک بڑیا کی صورت بنا کر اسا ہاتھ میں لے کر اس کے پیچھے چلا سکرگار شبرستان سے ایک طرف کو گئی اور دیوار کے پاس ایک باگیچے میں گئی کہ عمرو بھی اس کے نزدیک جا پہنچا اور ایک باریک آواز سے کہا کہ اے خاتون ذرا آہستہ چلو یہ سن کر حیران ہوئی کہ کون آیا ہے ایسا نہ ہو عمرو نے کمند اس کے گلے میں ڈال کر مار ڈالا اور درختوں کے نیچے خوشک پتوں کے ڈھیر تلے دبا دیا آپ اس کی صورت بنا کر جدر جا رہی تھی اسی طرف روانہ ہوا لیکن حیران تھا کہ کس طرف کو جاؤں تھوڑی دور گیا کہ سامنے سے نہنگار کی خود رسال کنیز شما ہاتھ میں لے کر آئی اس کو دیکھا کہ کہا بی بی سکرگار اتنی دیر کیوں کر دی ملکہ نے کئی بار یاد کیا ہے جواب دیا کہ زرنگیز کے پاس بیٹھی تھی اس لیے دیر ہوئی یہ کہہ کر اس کے ہمرا طے خانے میں گیا مہنگار مانند صورت صد نگار مثل گل شگفتہ ایک مسنت پر لباس عروسہ پہنے بیٹھی تھی اور جامع سراہی روبرو رکھے ہوئے خوشی میں ہے اور گھر کی ہرگز خبر نہیں عمرو نے سلامت دے کر خدا کا شکر ادا کیا اور ملکہ کو دعا دی سنا کہنی شروع کی ملکہ نے اس وقت سکرگار کو نہایت گرم و محبت سے دیکھ کر فرمایا تو اس طرح کی محبت مجھ سے کیوں رکھتی ہے عرض کیا اے گلزار وفادار اور میوہ شاکسار اس نے وفا میری جان تجھ پر قربان ہے لیکن میرا بیٹا تم سے درد پردہ اداوت رکھتا ہے عرض بس کا میں بھی اس کی جان کی دشمن ہوں اس خاطر آپ سے زیادہ غستاک نہیں ہوئی شاید تم مجھ کو بھی سمجھو میں مسلمان ہوں اپنے تئی ظاہر نہیں کرتی ملکہ یہ سن کر نہایت خوش ہوئی اور کئی ہزار تمن کا ایک ہار اپنے گلے سے اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا اے سکرگار عروسی میں کیا دیر ہے اس وقت عمرو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کیسی عروسی اور کیسی دمہ دی تمہارے مرنے کی اقواہ اڑائی ہے اور اگر میں جلد خبر لے کر نہ جاؤں تو امیر اپنے آپ کو مار ڈالے گا اور پوچھا کس طرح آیا عرض کی کہ سکرگار کو مارا اور اس کی صورت بنا کر یہاں پہنچا مہنگار نے پانچ ہزار تمن ذر سرک کے عمرو کو انعام دیئے اور کہا کہ عمرو نے کہا دستاویز دو وہ میرے کہنے کا اعتبار نہ کریں گے تب مہنگار نے رکع محبت آمیز اپنے ہاتھ سے لکھ کر عمرو کو دیا تو عمرو رکع لے کر وہاں سے باہر آیا اور اصلی صورت میں ہو کر لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوا سب ہیڈنگ امیر حمزہ کا سہرہ میں بھٹکنا شب کو قصہ یہاں تک عرض کیا تھا کہ عمرو یہ خبر لے کر چلا اور بارگاہ دانیال میں امیر کو مہنگار کی سلامتی کی خبر دی اور وہ رکع دکھایا امیر نے دوڑ کر عمرو کو گلے سے لگایا اور دس ہزار تمن بکشے عمرو نے کہا اب میں جو عرض کروں آپ اسے قبول کیجئے وہ یہ کہ آپ ہما جمع سرداروں کے سیاہ پوش ہو کر چلئے کہ بغیر آپ کے گئے جنازہ نہ آئے گا جب جنازہ آئے آپ جنازے کے ہمراہ ہو لیجئے دیکھئے ان کا مکر کس طرح کھلتا ہے کہ ان کو اس بات کی سرہ سر شرمندگی رہے امیر اپنے یاروں سمیت سیاہ پوش ہوئے اور خسرو و بحرام و سلطان بخت مغربی و مقبل ان سب کو ساتھ لے کر بارگاہ خسروی کی طرف گئے اور جا کر دیکھا کہ بادشاہ سیاہ پوش بیٹھے ہیں امیر بھی ان میں جا کر بیٹھا اور ازاداری میں مشغول ہوئے جب ایک پہر کے قریب دن آیا امیر نے بادشاہ سے کہا اب جنازہ نکلوانا چاہیے بادشاہ نے اندر کے ہلوا بھیجا وہاں سے ذرنگیز بانوں نے کہا آج مہر نگار کی لاش یہاں رکھیں گے اور مغرب کی نماز کے بعد جنازے میں رکھ کر بھیجیں گے نگارس تمام دل بادشاہ بما سرداروں کے خاک پر بیٹھے رہے اور جتنے براہمن اور کشش اور زنادار تھے اپنی اپنی پوتھی کی روح سے خدا کے نام جپا کیے سنگ بجاتے اور چرخ مارتے تھے جب شام نزدیک ہوئی تو محل میں جنازے کی تیاری ہونے لگی سکر غار کو تلاش کیا تو وہ نظر نہ آئی تب ذرنگیز بانوں نے اس کی تلاش کرنے کا حکم دیا غرض پتوں کے نیچے سے اس کی مردر لاش نکال کر ذرنگیز بانوں کے پاس لائے اور اس کو محل نگار کے عملی جنازے میں بند کر کے باہر بھیجا جب بختک کو یہ خبر ہوئی کہ تیری ماں مر گئی تو وہ سیاہ پوش ہو کر اس تابوت کے آگے آگے ماتم کرتا ہوا چلا جب جنازہ بارگاہ میں آیا تو اس کی قوم کے جتنے لوگ تھے سب جمع ہوئے عمرو ان کی وضع دے کر آپ بھی ایک چمڑے کی قبہ پہن کر مثل ان کے تیار ہوا اور ترہاں ترہاں کی حرکتیں کرنے لگا جا بجاں مشلے باندے صدائے ناکوس کے آگے ان کے ساتھ آپ بھی ذکر لات منات کا کرنے اور ان برامنوں میں خرچ کھانے اور ان کے طریق کے مطابق ایک ایک سے بغل گیر ہونے لگا لیکن بغل گیر کے وقت لیکن بغل گیر کے وقت آتش بازی چھن شور زری جلا کر ہر ایک کے گریبان میں چھوڑ کر اس قدر پکڑے رہا کہ بختک کا سینہ جلنے لگا بختک نے ایک آہ ماری اور کہا اے عمرو چھوڑ دے کہ میرا سینہ جلتا ہے عمرو نے کہا کیوں نہ جلے تیری ماں جو مر گئی لیکن میرا جی جلتا ہے غرض وہ آگ بختک کے سینے سے پشت پر پہنچی کہا اے عمرو اب میری پیٹ بھی جلتی ہے غرض اس وقت عجیب ہنگامہ تھا کہ تابوت کے آگے آگے ان برامنوں کا اپنی کتابوں کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے چلے اور امیر کی وضا پر پینہا تبسم کرتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ بختک کے گرے بان سے یکا یک آگ کا شولہ بھڑکا تب تو بختک نے ہزار مشکت سے اپنے آپ کو عمرو کے پنجے سے چڑھایا اور بھاگ کر ایک ہوس کے پانی میں گرا اور ان برامنوں میں بھی پانی میں گر کر آگ کو بجایا غرض ایسا تفرقہ پڑا کہ ہر ایک بھاگنے لگا راوی لکھتا ہے کہ بادشاہ اس وقت رومال کے اندر ایک گنٹی پیاز کی لیے ہوئے تھا جب رومال آنکھوں پر رکھتا تو پیاز کی تیزی سے آنکھوں کا پانی نکلتا اور لوگ جانتے کہ بادشاہ روتا ہے اور بادشاہ کو روتا دے کر تمام سردار بھی روتے اس وقت عمرو کی حرکتیں دیکھ کر بادشاہ بما سرداروں کے ہسا اور وہ پیاز گر گیا بادشاہ اس وقت شرمندہ ہوا عمرو نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا حیف ہے تجھ سب بادشاہ مکاروں کا کہنا مان کر ایسی حرکتیں کرے بادشاہ نے مسکرا کر کہا بابا جس نے یہ مکر کیا تھا وہ اپنی سزا کو پہنچا میرا قصور نہیں بادشاہ کو حضور میں ایک ادنا غلام جانتا ہے اور آپ خداوند ہے لیکن عدالت کا کام فرمان دینا بادشاہ کے لئے لازم ہے بادشاہ نے امیر کو بما خسرو بحرام خلط اتا فرمایا بادہ امیر سوار ہو کر تل شاد کام کی طرف روانہ ہوئے اور بادشاہ سوار ہو کر شبستان حرم گیا اور مہنگار کو بلا کر گلے لگایا جتنی حرکتیں عمرو کی تھی وہ تمام بیان کی یہ سن کر ذرنگیز بانو اور مہنگار بے اختیار حسین اور بختک اپنے گھر جا کر اپنی تکلیف کا علاج کرنے لگا جب تین دن گزرے تو صاحب قرآن نے عمرو کو بادشاہ کی خدمت میں یہ عرض کر کے بھیجا جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب ان مکاروں کی بات پر عمل نہ کیجئے کہ یہ لوگ بدخواہ سرکاری ہیں اب فرمایے کہ عروسی کب ہو عمرو وہاں سے بادشاہ کی خدمت میں آیا اور امیر کا پیغام عرض کیا فرمایا بہتر ہے چالیس دن کے بعد تمہاری شادی کریں گے کیونکہ بعض چیزیں تیار نہیں ہیں عمرو نے جواب دیا کہ آپ بادشاہ ہفتے کشور ہیں جو چاہیں ایک ساتھ میں مہیا کر سکیں گے بزر جمر نے محلت تیز دن کی ٹھہرائی اور دن شادی کا مقرر کیا اور وہ روسی کی تیاری ہونے لگی عمرو نے بادشاہ سے اقرار نوچتہ لیا کہ پھر کوئی حرکت درمیان میں نہ آئے اور حضور سے ہو کر امیر کے پاس آیا اور وہ نوچتہ صاحب قرآن کو دیا تو امیر نہایت خوش ہوئے لیکن اب بختک کا بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب بادشاہ کے اقرار کو پانچ دن گزرے تو اس نے سنا کہ بادشاہ نے تیز دن کا شادی کا اقرار کیا ہے بیتاب ہوا اور باوجود اس کے جو جسم آگ سے جلا تھا اس کے زخم بھی اچھے نہ ہوئے کہ سوار ہو کر بادشاہ کے خدمت میں گیا اور بعد مجرہ کے کہا آپ نے مہرنگار کی شادی کا اقرار کیا ہے اگر یہی منظور تھا تو یہ مکر اور ہیلا کیوں کیا اب موقع یہاں تک پہنچایا کہ تمام ملکوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بادشاہ کا ارادہ حمزہ کو دماد بنانے کا نہیں ہے پس آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے مذہب کا بھی پاس رکھئے غرض اسی طرح کی باتیں کی کہ نوشیروہ نے کہا کہ میں نا چار ہوں کیا علاج کروں بختک نے کہا بختک نے کہا آپ خاطر جمع رکھے میں نے اس کی تدبیر سوچ لی ہے فرمایا کہ آج تیسرے دن جب بارگاہ میں تمام خردو کلا حاضر ہو اور حمزہ بھی ہو تو اس روز دربار میں بالکل این اس وقت میں دو تین آدمی گوش مینی بریدہ سے کھلا کر بھیجوں گا کہ وہ زنجیر عدالت کو ہلائیں گے کہ ہم نوشیروہ کے نوکر ہیں اور حضور کی طرف سے ہفتے ملک میں تھے اور وہاں کا خراج ہر سال مدائن میں بھیجتے اب وہاں سے خبر پہنچی ہے کہ بادشاہ نے مسلمانوں کو باہر نکال دیا ہے پس یہ خبر وہاں کے بادشاہ کو بہت بری معلوم ہوئی اس لئے انہوں نے ہم کو یہ صورت بنا کر نکال دیا ہے کہ اسی طرح تم نوشیروہ کے پاس جاؤ اب ہم خراج نہیں دیں گے اگر بادشاہ کو نال بندی لینی منظور ہے تو اپنے داماد کو بھیج دیں ہم سے خراج لے لیں پس حمزہ غیرت سے فورا جائے گا